جناب سید ایوب علی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ ایک دن آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بعض ناواقف حضرات میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے ہیں حالانکہ میں اس لقب کا آہل نہیں ہوں سید ایوب علی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے اسی دن سے دور یعنی قرآن پاک کو یاد کرنا شروع کر دیا جس کا وقت غالباً عشاء کا وضوح فرمانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک مخصوص تھا روزانہ ایک پارا یاد فرما لیا کرتے تھے یہاں تک کہ تیسویں روز تیسویں پارا یاد فرما لیا سبحان اللہ ایک موقع پر فرمایا کہ میں نے کلام پاک بترتیب باکوشش یاد کر لیا اور یہ اس لیے کہ ان بندگان خدا کا جو میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے ہیں غلط ثابت نہ ہو حیاتِ عالی حضرت صفحہ دو سو آٹھ اللہ عز و جلہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علی وآلہ وسلم